مجھے زفیر ہے یہ بدر مونیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن زمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی آدائیں پیاری ان کی صدایں پیاری ان کی دعائیں پیاری الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذن في الناس بالحجی اتوک رجالا وعلى كل ظامد يأتین من كل فج عمیق وقال في موضع آخر وللہ على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزت وما يسفون وسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمين اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم جیسا کہ معلوم ہو چکا اسلام کے پانچ ارکان میں سے آخری اور تقمیلی ربن حج بیت اللہ ہے حج کیا ہے حج ایک معجین اور مقرر وقرر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاصل ہونا اور اس کے خلیر حیث ابراہیم علیہ السلام کی آداؤں اور طور طریقوں کی نقل کر کے ان کے سلسلے اور مسلک سے اپنی وابستگی اور وفاداری کا ثبوت دینا اور اپنی استعداد کے بقدر ابراہیمی جذبات فقیقیہ سے حصہ لینا اور اپنے کون کے رنگ میں رنگ دینا مزید وضعات کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ ہے کہ وزول جلال والجبروت احکم الحاکمین اور شہنشاہ کل ہیں اور ہم اس کے عاجز و محتاج بندے اور مملوک و محکوم ہیں اور دوسری شان اس کے لئے کہ وہ ان تمام صفات جمال سے بدر جائے اتم متصف ہیں ان تمام خوویوں سے بدر جائے اتم متصف ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو کسی سے محمد ہوتی ہے اور اس لحاظ سے صرف وہی محبوب حقیق ہے صرف وہی محبوب حقیق ہے اس کی پہلی حاکمانہ اور شہانہ شان کا تقالہ یہ ہے کہ بند اس کے حضور میں عدب و نیاز کی تصویر بن کر حاضر رکان اسلام میں پہلے عمل رکان اسلام میں پہلے عمل نماز یہ عملی رکرن نماز اسی کا خاص مرقع ہے اسی کی تصویر ہے اور اس میں یہی رکھا ہے اور زکاة بھی اسی نسبت کے ایک دوسرے رکھوں صحیح کرتی ہے اور اس کی دوسری شان محبوبیت کا تقالہ یہ ہے کہ بندوں کا تعلق اس کے ساتھ محبت و والیہت کا ہو اس کے ساتھ محبت اور والیہت کا ہو روزم بھی کسی قدر یہ رنگ ہے خانہ پینا چھوڑ دینا اور نفسانی خانشات سے موڑ لینا عشق محبت کی منزلوں میں سے مگر حج اس کا پورا پورا مرقع ہے اس کی پوری پوری تصویر ہے اسی لئے کپڑوں کے وجہ ہے ایک کپن نماز لباس بھان لینا ننگے سر رہنا عجامت نہ بنوانا ناخن نہ ترشوانا بالوں میں کنگھا نہ کرنا تیل نہ لگانا خوشروع کا استعمال نہ کرنا محل کچھ اہل سے جسم کی صفائی نہ کرنا چیخ چیخ کے لبیت لبیت بکارنا بیداللہ کے گرد چکر لگانا اس کے ایک کوشے میں لگے ہوئے سیاہ پتھر یعنی حج اسود کو چومنا اس کے درو دیوار سے لپٹنا اور آہوزاری کرنا پھر صفاہ اور مروہ کے پیرے کرنا پھر مکہ شہر سے بھی نکل جانا اور منہ اور کبھی عرفات اور کبھی مزدلفہ کے سہراؤں میں جا پڑنا پھر جمعرات پہ بار بار کنکریاں مارنا یہ سارے عمال ہوئی ہیں جو محبت کی دیوانوں نے یہ سارے عمال ہوئی ہیں جو محبت کی دیوانوں نے انجام دی جو محبت کی دیوانوں سے سرزر ہوا کر دی اور حید ابراہیم علیہ السلام کویا اسے رسم عاشقی کے بانی اللہ تعالیٰ کو ان کی یاد آئیں اتنی پسند آئیں اتنی پسند آئیں کہ اپنے دربار کی خاص و خاص حاضری حج عمرہ کے ارکان اور مناسک ان کو قرار دیتی ہے انہی سب کے مجموعہ کا نام گویا حج ہے اور یہ اسلام کا آخری اور تکمینی روح نہیں حج کی فرضیت کا حکم راجِ خالق کو مطابق نو ہجری میں آیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے نو سلوات اور اس کے اگلے سال دس ہجری میں اپنی وفاہ سے صرف تین مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی بہت ملی جماعت کے سال حج کرنے جو حجت البیدہ کے نام سے مشہور ہے اور اسی حجت البیدہ میں خاص عرفات کے میدان میں آپ پر یاد ناظر بھی اللہ علیہ وما اکمل دو لکم دینکم واتمندو علیکم نعمتی وردیدو لکم الاسلام دینہ کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا تم پر اپنی نعمت مکمل کر دیا اس میں اس طرح ایک لطیف اشارہ آئے کہ حج اسلام کا تکمیلی رکنے کی اگر بندہ کو سعید اور مخلصانہ حسنہ حج نصیب ہو جائے جس کو دین و شہیت کی زبان میں حج مبرور کہتے ہیں کہ یراہیمی کو محمدی نسمت کا کوئی ذرہ اس کو عطا ہو جائے تو گویا اس کو سعادت کا عالی مقام حاصل ہو گیا اور وہ نعمت عثمہ اس کے ہاتھ آگئی جس سے بڑی کسی نعمت کا اس دنیا میں تشغل بھی نہیں کیا جا سکتا اس کو حق ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر وہ مزد ہو اور اللہ رب العزت کا بار بار شکر یادہ کرے کہ مجھے ناز ہے اپنی آنکھوں پر کہ میں نے اپنے محبوب کا دیدار کیا کہ میرے پاؤں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھے میں پہنچے ہیں کہ اس کو حق پہنچتا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے دیار کی حاضر نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا حج کے سلسلے میں فرمانے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْوَيْدِ ہوں کہ وہاں جا سکتے ہیں تو ایسے شخص کے اوپر بیت اللہ یہ حاضری یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت عزمہ عطا فرمائے اور بار بار اپنے درگی حاضری نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین